اسلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم کمپلیٹ آرڈرڈ فیلڈ کو ڈسکس کریں گے انفیک دیکھیں پریویس لیکچر میں کمپلیٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں میرا اس پہ ایک سیپلیٹ لیکچر اس کو ہم بہت ہی ڈیٹیل میں آلریڈی کر چکے then اس کے بعد ہم نے نیکس لیکچر میں آرڈر سیٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ آرڈر سیٹس کیا ہوتے ہیں then at the end ہم نے فیلڈ کو بھی انفیکٹ ڈسکس کر لیا تھا کہ فیلڈ کیا ہوتی ہے اب ان کوئی بھی سیٹ اگر ان تینوں پروپرٹیز کو at a time سیٹس فائی کر رہا ہوگا تو اس کو بیسیکلی ہم بولیں گے کہ جو ہمارا سیٹ ہے وہ ایک کمپلیٹ آرڈرڈ فیلڈ بنا رہا ہے اچھا تو اب دیکھیں میں تھوڑا آپ کو ریکول کہہ دیتی ہوں کہ کمپلیٹ سیٹ میں ہم نے کیا پڑا تھا کمپلیٹ سیٹ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو ہمارا اپر باونڈ پروپرٹی کو کنٹین کرے یا انفیکٹ لور باونڈ پروپرٹی کو کنٹین کرے اب دیکھیں بیسیکلی یہ پروپرٹی کیا ہوتی ہے کہ اپر باونڈ پروپرٹی وہ پروپرٹی ہوتی ہے کہ انفیکٹ اس کو دوسرا اس کا نیم ہوتا ہے سپریمام پروپرٹی ایسا سیٹ جو سپریمام پروپرٹی کو کنٹین کرے یا ان ادر ورڈز اپر باونڈ پروپرٹی کو کنٹین کر رہا ہو تو ایسے سیٹ کو ہم کہتے ہیں ہمارا جو سیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہے تو بیسیکلی دیکھیں کمپلیٹ سیٹ میں جو پروپٹی آ رہی ہے سپریمم پروپٹی وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی سیٹ جو ہے اگر اس کے اپر باؤنڈ اگزیسٹ کر رہے ہیں کہ اس سیٹ کے اندر اگر اپر باؤنڈ اگزیسٹ کر رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ مجھے اس کا سپریمم ضرور ملے گا ہی ملے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ سپریمم انفیمم لور باؤنڈ اپر باؤنڈ یہ سب کیا ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھے سے ڈیٹیل میں ہم نے کیا ہوئے تو کائنڈلی اگر یہ سارے کونسیپٹ آپ کے کلیر نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو کر لیں اچھا تو میں بات ہو رہی تھی کہ ایسا سیٹ جس کے اندر اپر باؤنڈ اگزیسٹ کر رہے ہیں تو ہمیشہ اس کے اندر مجھے سپریمم ملے گا اگر کسی سیٹ کے اندر یہ پروپٹی ہولڈ کر جاتی ہے تو اس سیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ سیٹ ہے وہ کمپلیٹ سیٹ ہے تو بیسیکلی ہم نے سیٹ آف ریشنل نمبر کو دیکھا تھا کہ ہمارے یہ جو سیٹ آف ریشنل نمبر ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے with example ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا تو اس پہ آپ گروس لگا دیں کہ جو ہمارے سیٹ آف ریشنل نمبر جس کو میں نے کیوں سے ڈینوڈ کیا ہے یہ کمپلیٹ سیٹ نہیں ہوتے آپ کیوں نہیں ہوتے یہ بیسیکلی ہم نے کمپلیٹ سیٹ جب ہم پڑھ رہے تھے تو بہت ہی اچھے سے بہت ہی ڈیٹیل میں اس کے example ہم نے discuss کی ہوئے تو اس میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ infect ہم نے کون سے example لی تھی کہ ایسے numbers لیے تھے جن کا square جو less ہو یہاں پہ 2 سے تو اس کو ہم نے بیسیکلی دیکھا تھا کہ number یہ ہمارے 0 اور root 2 کے درمیان میں آ رہے تو دیکھیں اس کے سارے کے سارے upper bound exist کہہ رہے تھے بٹ اگر میں اس کی بات کروں تو یہ میرا supremum بن رہا تھا بٹ سپریمم کا دیکھیں سیٹ میں ہونا ضروری نہیں ہوتا سیٹ میں ہو یا نہ ہو بٹ ہمارے ground set میں وہ exist کرنا جائے جو کہ ہم نے positive rational number لیے تھے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو root 2 ہے یہ تو ایک rational number ہے تو یہ belong نہیں کیا کیوں positive کے اندر تو یہی وجہ تھی یہ ہمارا جو کیوں ہے set of rational number کا سیٹ ہے یہ ہمارا complete نہیں بن رہا تھا clear ہو کی بات اب then ہم نے یہ بھی proof کیا تھا کہ جو set of rational number ہوتے ہیں sorry set of real numbers کا سیٹ ہوتا ہے means کہ جو union آپ کہہ لیں real اور یہاں پہ rational اور ایٹ rational number کا union کہہ رہے ہیں set of real number بنے گا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ ہم نے دیکھا یہ complete سیٹ بناتا ہے بٹ جو complex numbers ہوتے ہیں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ complete نہیں ہوتے ہیں جسٹ ہم یہاں پہ complete order field کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ complete set order set field کی بیسیکل یہاں پہ depth میں ہم نہیں جائیں گے تھوڑا وہ definition میں آپ کو بتا دوں گی ہمارا concern ہے complete order field کو کرنا تو complete order field یہ ہے کہ اگر اس میں تینوں condition satisfy ہو جہا ہمارا set complete بھی ہو ہمارا set order set بھی ہو اور وہ field کی بھی 11 properties کو exist کر رہا اس کے اندر سارے کی سارے 11 properties بھی hold کر رہی ہوں تو ہم اس پوری set کو ہم کہتے ہیں at a time وہ complete بھی ہے order بھی اور field بھی بھنا رہے ہیں اچھا next one ہم نے دیکھا تھا order set کیا ہوتے ہیں تو بسیکلی order set میں دو properties آئی تھی order set کو ہم denote اسیمبل سے کرتے ہیں اگر میں اس بولو میرا ایک set ہے وہ order set ہوگا تو اس کو ہم notation اس کی یہ use کرتے ہیں اور اس کے اندر ہماری دو properties exist کرنے چاہیے first one تھی اس میں transitive property اور second one تھی tricotomy property means کہ ہمارے numbers جو ہیں وہ comparable ہونے چاہیے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا جو set ہے وہ ایک order set بنا رہے ہیں اچھا تو دیکھیں set of rational numbers جو ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے comparable ہوتے ہیں دو کو ہی rational number لوں تو وہ ہم compare کر سکتے ہیں یہ ایک order set بناتا ہے تو اس کو آپ ٹک لگا دیں کیوں ریشنل number جو ہیں وہ order set بنا رہے ہیں in fact اب set of real number بھی ایسے ہیں کہ کوئی بھی دو set of real number اٹھائیں آپ تو اس میں بھی ہم compare ان کو کر سکتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ دو number میں جو میرے ہیں وہ ایک دوسرے سے یا تو greater ہو رہے ہوں گے یا ہمارے less ہو رہے ہوں گے یا in fact وہ ایک دوسرے کے equal ہوں گے means وہ comparable ہوں گے تو اس لئے وہ order set بناتے ہیں تو real number کا set بھی ہمارا order set بن جاتا ہے بٹ یہاں پہ اگر میں complex numbers کی بات کروں تو complex number کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی دو complex numbers اگر میں اٹھاتی ہوں تو ان کو ہم ضروری نہیں ہے کہ compare کر پائیں ہاں وہ بالکل ایک دوسرے کے equal ہو سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ x plus i y لوں اور دوسرا number میں یہاں پہ لوں a plus i b تو یہ دونوں کو compare میں کب کر سکتی ہوں کہ جب میرا rational part یہاں پہ real part جو میرا equal ہے وہ real کے ہو جائے اور جو میرا imaginary part ہے وہ equal ہو جائے imaginary part کے تو then ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو دو میرے numbers ہیں یہ دونوں equal ہیں بٹ اب ایسا میں کبھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ دو میرے جو complex numbers ہیں ایک دوسرے سے greater آ رہے ہیں یا less آ رہے ہیں یا کچھ صورت میں ایسے ہو یہ اس کا x part یہاں پہ بڑا ہو جائے a سے اور یہ جو y part ہے یہ ہمارا b سے بڑا ہو جائے تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں جو اوپر والا میرا complex number یہ اسے بڑا ہے بٹ ان جرنل ہم complex numbers کو compare نہیں کر سکتے دو complex ہاں اس کے ہم modulus کو compare کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں ایسے نہیں کر سکتی کہ z1 میرا جو ہے وہ greater ہے z2 کے compare کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ جو z1 کا modulus ہے وہ greater or equal یا lesser equal یا کچھ بھی compare اس کو کر دیں تو ان کو ہم اس کی absolute value کو اس کے modulus کو ہم یہاں پہ compare کر سکتے ہیں جس کے اندر iota نہیں ہوتا کیونکہ اس کے جو ہم modulus find کرتے ہیں وہ ایک real number ہوتا ہے تو real number کو بیسکلی ہم compare کر سکتے ہیں complex numbers کو نہیں کر سکتے تو اس لئے یہ ہمارا ایک order set نہیں بنائے گا clear ہوگی بات سور یہاں پہ یہ جو complete set میں آتا ہے جو ہمارے complex numbers ہوتے ہیں یہ complete ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر upper bound property جو ہے وہ exist کر جاتی ہے کہ اگر دیکھیں کوئی آپ complex number کا set اٹھائیں اس کے اندر اگر وہ آپ کا bounded above ہے تو ہمیشہ ہمیشہ آپ اس کو اس کا جو supreme ہوگا آپ کو ملے گا اگر وہ bounded below ہے تو اس کا infimum لازمی لازمی آپ کو ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہمارے set of complex numbers ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے کیا ہوتے ہیں complete set بناتے ہیں clear ہوگی بات بٹھ یہ order set نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہم compare نہیں کر سکتے set of complex numbers جو ہوتا ہے وہ complete ہوتا ہے بٹھ یہ order set یہاں پہ نہیں بناتا اچھا اب اگر ہم field کی بات کریں تو field میں ہم نے basically دیکھا ہوا ہے set of rational number اٹھائیں real numbers اٹھائیں یا آپ complex number اٹھائیں یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ field بناتے ہیں تو اب دیکھیں field basically کیا ہوتا ہے field میں ہم نے پڑھا ہوا ہے total ہماری یہاں پہ 11 properties ہوتی ہیں کہ field کو ہم رینوٹ کرتے ہیں f سے اور یہ under addition بھی ہوتی ہے under multiplication بھی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ under addition جو ہے field ہماری یہ ایک ہمارا abelion group ہونا چاہیے اور جو under multiplication ہے then under multiplication بھی ہمارا یہ ایک abelion group ہونا چاہیے بٹھیں جب ہم addition میں abelion کی بات کرتے ہیں تو اس میں identity element تو لازمی zero means فیلڈ کے اندر بیلونگ کرے گا ہی کرے گا بٹھ زیرو ہمارا under multiplication پروبلم کرتا ہے تو جب بھی ہم under multiplication اس کو abelion group کیاپتے ہیں تو f میں سے ہم مائنس کر دیتے ہیں زیرو کو کیونکہ زیرو ہمارا یہاں پہ پروبلم کرتا ہے اس کا inverse drive وہ اگزیسٹ نہیں کرتا اب اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے رینکھے ری میں ڈسکس کی ہوئی ہے انفرک جب ہم order field کر رہے تھے تب وید ایکسامپل بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا اچھا تین اس کے بعد یہ ٹوٹل ٹین پروپرٹیز ہوگی abelion میں بسیکلی پانچ پروپرٹیز آتے ہیں clear ہوتا ہے associative ہوتا ہے identity لائز میں identity belong کرنی چاہیے inverse ہونے چاہیے اور اس میں commutative law hold کرنا چاہیے پانچ پروپرٹیز ہوتے ہیں تو پانچ یہاں سے اندر addition کی ہوگی پانچ اندر multiplication کی ہوگی اور 11 پروپرٹی ہوتے ہیں اس میں left and right distributor یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ exist کر جائے تو then ہم کہتے ہیں ہمارا جو set ہے وہ ایک field بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے جو set of rational number ہوتے ہیں جو real numbers ہوتے ہیں اور جو complex number ہوتے ہیں یا تینوں کے تینوں ایک field بناتے ہیں اچھا اب اگر میں یہاں پہ complete order field کی بات کروں تو اب دیکھیں complete order field میں کیا ہوتا ہے کہ تینوں پروپرٹیز کو جو satisfy کرے گا وہ ہمارا complete order فیلڈ بنے گا فرسٹ اگر میں ریشنل نمبر کی بات کروں یہ تو complete set ہی نہیں ہے تو complete order field کیسے بنے گا تو اس کو آپ گروز کر دیں then set of real numbers کی بات کریں تو set of real numbers کو ہم نے دیکھا یہ complete بھی ہوتے ہیں یہ order set بھی ہوتے ہیں اور یہ field بھی ہوتے ہیں تو اٹھا ٹائم تینوں پروپرٹی ساتسفائی ہو رہی ہیں تو means کہ جو set of real numbers ہیں یہ complete order field بناتے ہیں اچھا اب لاسٹ ون ہے complex numbers complex number ہم نے دیکھا ہمارے field بھی بناتے ہیں بٹ ان کو ہم compare نہیں کر سکتے یہ ہمارا ایک order set نہیں بناتے تو اسی وجہ سے جس ایک پروپرٹیس میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ complete order field میں فیل ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ just only ایک set of real numbers ہمارا ایک ground set real numbers کا ہی ہے جو کہ complete order field بنا رہا ہے کلیر ہو کی پاتھ تو چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندھر ہم نیو ٹوپک بسکس کریں گے اوکی اللہ حافظ